بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیوب آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں موسم سرما کے لیے ایک لا جواب توفہ مجون مکوی خاص کا خاصل خاص نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی لا جواب طاقت کی دوائی ہے بدنی کمزوری کو خواتین کی ہو مردوں کی ہو ختم کرنے کے لیے ایک مارکہ کا نسخہ ہے سب سے بڑی بات کہ بلکل بے ضرر ہے اس میں کوئی نہ تو نشاور چیز شامل ہے نہ کوئی کیمیکل شامل ہے نہ کوئی کشتہ شامل ہے اس نسخہ کو آپ انشاءاللہ جو بھی بنا کے استعمال کرے گا اللہ کے فضل سے فائدہ اٹھائے گا نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے مزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنی دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرح اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے اکرکرا اصلی اصلی افریقین اکرکرا لے لیں یہ آپ نے لینا ہے چار طولے اس کے بعد آپ نے لینا ہے تخم پیاز پیاز کا اصلی بیج چار طولہ تخم شلجم شلجم کے بیج پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں یہ طاقت کی بہت انمول دعا ہے یہ آپ نے لینے ہیں چھے طولہ اس کے بعد آپ نے سونٹ یا جس کو سونڈ بھی کہتے ہیں زنجبیل کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے چھے طولے اس کے بعد آپ نے مگا جس کو فلفل دراز بھی کہتے ہیں تین طولہ لینی ہے فلفل 사یا کالی مرت جو ہے وہ تین طولہ لینی ہے مغز جایفل جایفل کو کوٹ کے اس کا مغز نکال لیں یہ آپ نے تین طولہ لینا ہے ریگ ماہی ریگ ماہی جو ہے یہ پنساری کی دکان سے ملتی ہے یہ گولڈن آپ نے لینی ہے ریگ ماہی گولڈن تین طولہ یہ بھی آپ نے تین طولہ لینی ہے اس کے بعد آپ نے لونگ لینے ہیں تین طولہ لونگ جو ہے یہ چھوٹے آپ نے لینے ہیں بڑے نہیں لینے اس کے بعد آپ نے جڑ پان لینی ہے پان کی جڑ دو طولہ تخم حرمل حرمل کے بیج دو طولہ مغز پستہ پستہ کا مغز دو طولہ ناریل کا برادہ ناریل کو لے کے اس کو قدو کش کر لیں اور گرائنڈ کر لیں یہ برادہ بن جائے گا یہ بھی آپ نے لینا ہے دو طولہ اس کے بعد آپ نے زافران خالص لینا ہے ایک طولہ یہ تمام عدویات آپ نے باریک پیس لینی ہے اس کے بعد ان عدویات کا جتنا وزن ہو اس سے تین گناہ آپ نے خالص شہد ڈالنا ہے خالص شہد ڈال کے اس کو مجون بنا لیں یہ ایک بہت ہی عالی طاقت کا طبعہ یونانی کا لا جواب نسخہ جو ہے وہ تیار ہو گیا مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ خوشک گرم اور گرم خوشک کے درمیان ہے اس میں گرم خوشک عدویات بھی ہیں خوشک گرم عدویات بھی ہیں عمومی طور پر اگر دیکھا جائے عمومی طور پر تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خوشک آپ تسلیم کر سکتے ہیں اب اس کی مقدار خوراک ایک بڑا چمچ دن میں دو سے تین دفعہ کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مریض کو کھانا کھانے کے یا ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ دیں اگر کمزوری بہت زیادہ ہے تو دن میں تین دفعہ دیں اگر کمزوری کم ہے تو دن میں دو دفعہ دیں پورے انسانی جسم میں طاقت اور قوت کی لینے والا لا جواب نسخہ ہے مردانہ مراز کے لیے بےمثال نسخہ ہے خواتین کی کمزوری کے لیے بےمثال نسخہ ہے لو بلڈ پریشر کے لیے بےمثال نسخہ ہے ایسے مریض جو بالکل جن کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اصابی مزاج کے مریض ہیں بلغمی مزاج کے مریض ہیں ریشے کرے کے مریض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا جسم برف کی طرح تھنڈا رہتا ہے موسمِ گرمہ سرمہ میں بھی ایسے مریضوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے ایسے مریضوں کے لیے قوت بخش بے ضرر اور لا جواب ترین نسخہ ہے اس نسخہ کو استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت کے مطابق آپ اس کو پندرہ دن ایک ماہ دو ماہ تک بھی اگر استعمال کریں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں مقدارِ خوراک جو ہے وہ قوت اور برداشت کے مطابق اس سے کم بھی کی جا سکتی ہے دن میں دو تفاہ بھی دیا جا سکتا ہے اگر زیادہ طاقت پیدا کر رہا ہو تو دن میں ایک خوراک بھی رات کو سوتے وقت دروزانہ ایک بڑا چمچ دودھ کے ساتھ دے سکتی دورانے استعمال دوا مکویات کا استعمال کروائیں جیسے ڈرائی فروڈ کا استعمال کروائیں مچھلی وغیرہ کا استعمال کروائیں گوشتنڈی اس طرح کی مکوی چیزیں جو ہم استعمال کروائیں انشاءاللہ کمزوروں کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے انتہائی بے مثال سستہ اور لا جواب نسخہ ہیں سستہ اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو فوائد ہیں ان کے سامنے اس کی قیمت کوئی معنی نہیں رکھتی آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کامی ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ